اس کے بعد ان کا سوال ہے مفتی صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکاللہ خیر پھر بہت ساری دعاوں کے بعد کریں مفتی صاحب کوئی امام جلدی جلدی تراوی پڑھائیں تو کیا تراوی کی رمانس ہو جائے گی جیسے کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں وہ صحیح سے نہ ہو اور دوبارہ سجدے کو چلے جائیں بتائیں مفتی صاحب اور کہیں آپ بھی اپنی تراوی پڑھتے ہوئے اوڈیو بھیجیں پلیز آپ کی آواز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ شکریہ جزاکاللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے اس حکم کی تعمیل کرنے کی اچھا سوال یہ ہے ان کا کہ اس طرح نماز ہو جاتی ہے کہ جلسہ نہ کر پائیں ٹھیک سے اور امام دوسرا سجدہ کرنے لگے تو جو امام صاحب ہیں ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے تراویوں میں تراوی بھی نماز ہے اس میں اٹھک بیٹھک نہ کریں ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے ہمارا معامول یہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھاتے ہیں تو اور تراوی پڑھاتے ہیں تو دونوں کے رکو اور سجدے میں کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا ہے نہ قیام میں نہ قعود میں نہ رکو میں نہ سجود میں کسی میں بھی کچھ فرق نہیں ہوتا ہے البتہ قرات میں تھوڑا سا فرق آتا ہے اسپیڈ کا کیونکہ ہم نماز پڑھویں چار رکات عشاگی اس میں قرات کا حکم الگ ہے اور تراوی میں قدر تیز کے الفاظ نہ بگڑیں اور قواعد کے ساتھ آپ پڑھ لیں تو جتنا تیز آپ چاہیں قواعد کے ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں اس کی اجازت ہے تو اس لیے قرات میں بس تیزی میں فرق آتا باقی کوئی فرق نہیں آتا رکو سجدہ آپ اتنے اتمنان سے آپ رکو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دروازے پر ہیں اور ہم رکو میں ہیں اور اگر آپ آئیں گے تو رکو میں انشاءاللہ ہم کو پائیں گے تو اتنا سکون اتمنان کے ساتھ ہونا چاہیے اسی طرح جلسہ وغیرہ بھی جلسے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ دعا ہم جلسے میں پڑھتے ہیں تو امام کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے یہ غلط ہے اب جلسہ اگر کسی کا چھوڑ گیا جانبوچ کر یہ جلسہ کرنا واجب ہے اور جلسہ اگر چھوڑ دیا جانبوچ کر تو نماز خراب ہو جائے گی تو ان چیزوں کو خیال کرنا چاہیے ہیں لوگوں کی نمازوں کا مبال اپنے سر پر نہ لائیں تو اس بات کا امام صاحب جو ہمارے ترابی کے جو امام حضرات ہیں بڑے قابل احترام ہیں وہ لوگ بھی بہت محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے لیکن تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں پوری بیس رکعت ترابی میں اگر اس طرح ہم جلدی جلدی کریں گے تو بمشکل پانچ منٹ کا فرق آئے گا تو یہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کا کام کیونکہ اس کا ہمارا خود کا تجربہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس بھی جو لوگ ترابی پڑھاتے ہیں اور وہ جلدی جلدی کرتے ہیں تو ان میں اور ہم میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ وطر پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہماری آخر کی دو رکعت ہوتی ہیں انیس بیس بس اتنا فرق ہوتا ہے اس سے زیادہ فرق نہیں آتا ہے تو کیا فائدہ اپنی نماز خلاب کرنا اور پیشے جو لوگ ہیں ان کا وبال بھی اپنے سر پر لینا اس کے بعد ان کا سوال ہے کیا اگربتی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے گھر میں اگربتی لگانے سے دیکھیں اگر اگربتی سے مراد ہی ہے اگربتی کی خوشبو سے تو خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر مراد ہی ہے کہ اس کے دھوے سے روزہ ٹوٹتا ہے یعنی تو اس کا جواب یہ ہے کہ دھوہ اگربتی کا ہو یا کسی بھی چیز کا اگر آپ اسے قصدا یعنی جان بوچ کر اگر اپنے حلق میں اتارتے ہیں یا ناک میں لیتے ہیں تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اگر آپ نے مچھنوں کو مارنے کے لیے کہیں پر اگربتی لگائی ہوئی ہے دن میں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں اسے تو رات میں ہوتا ہے دن میں تو نہیں مچھر آتے لیکن اگر کسی علاقے میں دن میں مچھر آتے ہوں اور وہ اگربتی کا استعمال مچھنوں کے لیے کرتے ہیں اس کا دھوہ اگر بلا قصد و ارادے کے چلا جاتا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا یعنی جان بوچ کرنے لیے جاتا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا